سو اسلام علیکم یہ ہو گیا ہمارا سفر سٹارڈ ہم نے جانا تھا کراچی سے خیرپور اور خیرپور سے لاہور تو جانے سے پہلے کراچی میں جو ہے میرے بھائی کی قبر ہے ہمیں قبرستان جانا تھا ہم فوری فوری اکاری کو میرے فول سپیڈ میں رکھا ہے لائک ویڈیو کو سپیڈ اپ کیا ہے قبرستان پہنچے قبرستان پہنچے بھائی کی قبر پہ گئے وہاں فاتح وغیرہ پڑھی اس کا قبر دیکھیں کہ یہ یا قسمت یا نصیبہ میں یہ تھا کہ اب ہمارا پتہ نہیں کب آنا ہوگا بسیقلی رہائش تھا ہماری کراچی کے لیے اب 20 پچیس تیس چالیس سال سے ہم کراچی میں تھے لیکن کچھ فیصلے ہمیں دینے پڑے جس کی وجہ سے ہم لہر شفٹ ہوگا ہم نے کہا شہر بدر کرنے سے میں بھی کچھ آسانیاں ہماری زندگیوں میں آئیں تو یہ بھائی کی قبر کی اوپر کا جو بنایا ہے یہ خدبہ وغیرہ دکھایا قبرستان میں پاتھ پڑا اور پھر ہم وہاں سے نکلے نکلنے کے بعد ہم نے سب سے والے پیٹرول پل کروا ہے اس کے بعد کراچی ٹول پلازر سے ہم نے اللہ حافظ کیا اور یقین ماں نے اتنی رکاوٹیں تھیں اتنی رکاوٹیں تھیں کہ وہ ہم جانتے ہیں ایسی کا ہے میرا چل میرا باپ سائٹ دیو یہ ہوتل کو کیا اللہ حافظ روم نمبر پچھپن بھائی نے دی پیسے وغیرہ دینے دینے تو وہ کیا اور پھر ہوتل پیراڈائز سے ہم نکلے پھر گاڑی میں گئے گاڑی کا آئل کا پیرا چک کیا اور پھر دعا پڑی کیا اللہ باقی کا سفر جو ہے آسانیوں کے ساتھ ہمارا ہو اس کے بعد ہم اپنے پیجارہ میں بیٹھے ہیں اس پر پانی شانی چک کیا سب کچھ کرنے کے بعد ماں نے پیجارہ چل آئی اور پھر ہم ہیدر آباد سے روانہ ہوا ہے ہیدر آباد ٹوٹلی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کراچی میں ایک بندیا ڈاؤن کا علاق ہے اس طرح سے کچھے مکانات میں بھی ہم لوگ بیچ شہر میں نہیں ہم ریلویس ٹیشن کے سائٹ پہ تھے کیونکہ ٹول بلازا وہاں سے سٹاپ ہو رہا تھا ہم نے نیر جو بھی ہوتل لگا ہم نے وہی پہ ہم نے ایک اور ہوتل میں سٹیک کیا اس میں آباد دیکھا ہوتا دے ہوتا مارو اس کی بم پر دو چار اور آٹھ دس مارو ہوتا ہوتا ہے امیر جیگو میں آٹھ میں کندی آتا آپ کی لینی نہیں ڈھاڑی مو پسا پلائے ڈھاڑی ڈھاڑی چاہے وے گئے لیا میں نے اپنے پاپنٹ چھوڑے ہیں وہاں پہ سارے مجھے پانٹ پنچ والے پاپنٹ ہی نظر آئے ہیں ڈھواڑیacci ei ڈھا ڈھی ڈھے ڈھاڑی ڈھاڑی ڈھ ڈھاڑی 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 ڈھ Car مجھے گرمی کیسی کلاس کی ہے شکر ہے اب آئی میں نے کہنا اندر کی آبا سچی ہے اس کی زبان باہر رہتی جب یہ گاڑی چلاتے ہیں وہ میں کھلنا ہوتا ہے اب ایک موتا گاڑی جو ہے نا اٹھائی لگے نہیں یہ دیان لگے یہ نیچے بڑی ہے نا میں چلاتا ہوں اکبر والی گاڑی اب اس پر کام نہیں ہوتا اور اس طرح ہم یہ لاتے تو کیا حشر ہوتا ہے خیر بھائی نے یہاں سے گاڑی لی اور ہم یہاں سے روانہ ہوئے اور میرے موہ سے نکل گیا تھا ہوتل پہ سٹری ہوتل ہی کہیں گے ہوتل پہ سٹری ایسا تھا کہ چائے پی تھی چھوٹا سا ڈھابا ڈائپ تھا تو عورتوں کے لوگوں نے اندر پورشن بنایا ہوتا تھا اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے اور روانہ ہی ہوئے ہائے طرف کھیت کھیت بھائی گاڑی چلا رہا تھا مستی مزاک ہم لوگا آپس میں چل رہا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ کے باجو میں بیٹھنا یعنی سونا بلکل بھی نہیں چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں ایک اور فائنلی ہم ٹھوپلا سے پہنچھے سکھر سے آگے تو اتنا تھک گئے تھے اتنا تھک گئے تھے کہ بس نون سٹاپ ٹرائیل اوپر سے گاڑی نے بڑا پریشان کی تھی لیکن ہم پہنچی گئے ان سے بھائی نے لیا دیا کہ وہ ان کو تھوڑا بولا بھائی کتنے پیسل ہوگی ہر ٹوپلا سے پہ ساڑھے تیر سے ساڑھے تیر سے دے دیکھ ہماری کمار ٹوٹ گئی تھی یہاں سامائے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا اللہ نے ہمیں بتایا ہم ٹوپلا سے پتہ نہیں سی پیس کوئی روڑ ہے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے لیکن ہم ایک سنسان جگہ پہ چلے گئے یقین مانے ہم جانتے ہیں ہم وہاں سے کس طرح نکلا جب ہم وہاں سے نکلے تو آس پاس کے پیٹول فرم بھائی گئے آپ پر پاول ہو جو وہاں پر چلے گئے کیونکہ وہاں پر سارے ڈاکیت ہوتے ہیں اور بھائی نے ایک وقت تھا کہ بھائی میرا خود بھی ڈھر گیا اسے بھائی موبائل بغیرہ سب اندر رکھو گاڑی اتنی اس نے سپیٹ میں رکھے جھاڑیوں میں جنگلوں میں وہ میں نے ویڈیو کلپ نہیں بنایا بھائی موبائل نہیں لکھا سکتی اس دن تو ہم خود سمجھ لوگ کوسرے پڑھے تھے اللہ کی نام پڑھے تھے سب کو پڑھے تھے کہ اللہ ہمیں مشکل سے لکھا اور فائنلی اگر ہم ریورس جاتے تو میبھی وہ ہمیں پکڑ لیتے لیکن ہم سیٹے کو گئے ہم نے کھیت میں گاڑی ماری اتن ماری اتن ماری گاڑی ہی بجا دی تھی لیکن ہم وہاں سے نکل گیا رات کا ٹائم دیکھو سارے تین بجے کا سینٹر سے جو روڑے وہاں سے بیٹھو سکا نہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے خیئر یہ صبح کا وقت لانا شروع گیا اور ہم آپ دیکھیں یہاں بی بی کاری کا پیٹر ختم ہو گئے تھا کیش ہمارے بس ختم تھا ممہ ای ٹی ایم گئی تھی ای ٹی ایم مارنے کے اللہ کرے کچھ پیمنٹ نکل آئے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں ہوا کیا چڑیاں کی آواز ہم میں ممہ کا انتظار کری تھی کہ یار کچھ کیش مل جائے بھائی میرا پہ جا رہا ہے ہمیں کھڑا ہاتا یار کہاں جلیل ہوگا ہے جلیل ہم کراجی سے نکل ہی نہیں پہلے تھا ہم نے کہ کیش نہیں بھی ہوگا ہم نکل جائیں یہ بہت رکاوٹیں آگئی تھے خیر اس سائیڈ سے پولیس والے نے ہمیں ٹول بلازہ سے نہیں بڑھایا ہے اتنا ڈر پک تھے کہتا ہمارے خود کے بندے وہاں جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں وہ ڈکے دیتے ہیں وہ ہیں خیر ہم خیر خیرے وہاں سے نکلا میں یہاں پہ ممہ کا انتظار کرتے ہوئے اب دیکھیں اور یہ تو میسیج نہیں نہیں ہے نہیں نکلا نہیں ہے جب کیش کا میسیج نہیں آیا تو میں ممہ کی پاس جانے لگی کہ میں آگے پیدل جا کے دوسرے ٹول بلازہ سے پیمنٹ نکلوا دوں گے سوری بینک سے اس کے بعد دیکھیں آگے میزانے ڈالوا ہوں کیا کیا ڈانے مصر مسیق پہernے سson ہم کریں پہنس کریں آخری پیسے کھانا ہے اب ان کو لیپٹ والوں کو امنٹی کو جرمانہ پڑے گا کیا جرمانہ کوئی جرمانہ نہیں ہوتا بھئی کوئی سیٹریڈے کا چیک لگا ابھی تک ریلیز نہیں ہوا ہم جانتے ہم نے سفر کس طرح بتایا ہی ایزی پیسر جیس کے سارے اکاؤنٹ ہمارے نل ہیں مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اور ابھی بھی میری مدر کی اکاؤنٹ میں کتنا رہ گیا ہے دو ہزار بے صرف لیفٹ آور اماؤنٹ رہ گیا یہ حشر ہوتا ہے جب ہمیں ڈیلرز کو سب کو پورا کرنا پڑتا ہے اب میں سمجھی تھی کہ ای ٹی ایم نہیں چلا ہے تو میں ممہ کی ساتھ مزید اور آگے جاری تھی لیکن نکل گئی پیمنٹ فائنلی اس کے بعد گاڑی کی ٹیکی فل ہونے کے بعد ہم نے کین میں فلپ کر ہم روانہ ہوئے مجھ سے سمجھانا ہی ہے کہ دیکھیں یہ چاہے وہ لیپور ڈیلرز آگے کچھ نہیں کر رہا ہم جن سے مال لے کے بھیج ہوتے ہیں وہ ہموں پہ مال دے رہا ہوتا ہے ان کو پیمنٹ سے مطلب ہے آگے آپ کو جو ہم بھیج ہیں آپ لوگ کو پیمنٹ دے رہا ہے وہ کس طرح آتی یہ اندازہ آپ لوگ لگا سکتا ہے سو کام ہمارے روکے ہوتے ہیں لیکن پھر بینے خیر ہم نے ٹرول کیا ہم متھک چکے تھے پھر ایک ہمیں سٹیکی جگہ ملی وہاں گھانز بچھایا کہا یہ لوگ وہی ہی برطن ہونا شروع ہو گا میں نے کہا بھئی اٹھ جاؤ خیرہ ماما لوگ لیا مستی وغیرہ کر رہے تھے کہ اسے کو بات سنوہ آتے ہیں پھر بولنا فلنا تو بند ہوئی نہیں آتا تھا آہاں ہم خیر پاس گھانز میں ہم صرف پان 12 سے 20 منٹ بیٹھے ہوں گے ماما نے تھوڑی کمرسی دکی ہے پھر بھائی نے ٹرول کیا نئی کہ بھی ماما کبھی بھائی پھر ہنے وال پہنچ Ledجا ہوا سب سے صرف ہے دیکھیں شدہ خوئی آمدی کی گارہ خوشہ آرہا خواہ وہ چندین بھائر سے اسید ہوئے ہاتھ ہاتھ یہ بات چل چل ایسی ہے یہ ایسی ہے میں تو گاڑی کو ایسی لگی جانا ہے بڑے ہیں ہمیشے بڑوں کی سننے بھی جائے وہ غلط بھی بھول ہیں جبی جانا ہے ہمارا پیول سٹارٹ ہوا کھانے والزاں نکلا ہم نے کھانے والمسل کہہ رہے تھے ہمیں سبا جائے تو شیفت ہو جگیا ہم نے نحاید ہوئے تھوڑی سے موبائل چارج کیا وہاں سے نکلے گی کہ ہمیں لاہور پہنچا تھا اور بزنس کا کارکی لوس تھا پارسلز کا لوس تھا کسی کو جواب نہیں دے پاری تھی جتنے ڈیز میں آ رہے تھے وہ ہمارا ایک لوس تھا ہم مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں روڈ کیوں گے روڈ رہے ہیں بھائے مطلب ٹرین ٹرین رہی کی نہیں ہے اس کا ریزن یہ تھا تھی کہہ رہی سے گاڑی کو بہت سائید کروانا تھا وہ پچاس سار ہزار سے بکنگ سے گاڑی کی بکنگ کے لاما تھا ہمارے گاڑی پر ڈیز میں ہوتا ہے میری ماں یہاں بکٹいきます چل مہن کبھی پر لکھوں دے ہم چل مہن کبھی ہمی نہیں پتہ ایل ہو رکھا ہے چار ہم سان ہمارے پاکتے ہیں ہے پر ٹنشن ہمیں صحبہ ہے برک سکتے ہیں رکھوں ہم دے کبھی ہمیں پیٹرول نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے اس کو آگیا میسیج چل پھر سے یہ چار ازار ہی کٹا پیٹرول دے چل خیرہ پتر پا بائی ٹیپ سے ڈالنا لیکنا ہو ہمار بابی لسٹ ہے ہم نے حلال کا کمایا سہی ہے پھر بولو میں اس کی گاڑی سے نکالو گا پیٹرول نہیں جائے گا فریق آئل دلاویں کی گاڑیوں یہ اصل دے پچھت دے گاڑی گرم کارلی نہیں پتر بیس بیس بہت رہی ہم نے آدھے گھنٹے میں کتنا کلومیٹری کیا پتا ہے سو ابھی تیرا چلان کار دے گا تو نے اتنی سویڑ کیا اجر تھل جائے گا پھر آئے ایک دم نہیں آگا آہا تو گیا مما دو دو آنے سے اوپر گیا ہاں تو بیس 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 بہت ہے صحیح ہوگیا Megan کو مانے پر جائے گا ہاں سے نکلے لہور کے لئے فائنلی پچاس سمتنگ کلومیٹر رہ چکا تھا اور میری ممہ کی بیٹری فلڈ ڈاؤن ہو گئی تھی بھائی رات میں گاڑی چلاتا ہے ممہ سو گئی تھی ہم دو رات اور دو دن سے نہ سوے تھے نہ کچھ ہی ہمارا ٹیول میکسیمم تھری ڈیس کا تھا ہے بھائی تھک چکا تھا ہم فائنلی لہور پہنچنے والے تھے سب لوگ انتظار کرے تھے بسکلی مجھے اپنے خالہ کے گھئے پہ جانا تھا ممہ کی بہن تو ہم لوگ بس وہاں پہنچنے والے تھے میں صرف ایک بات کہوں گے کہ ہم نے ٹرول سٹارٹ کیا تھا اللہ کا نام لے کے اور جب کہتے ہیں نا اوپر والے پر یقین رکھو تو مشکلات کے آگے آسانیاں بھی ہوتی ہیں بہت سی مشکلات آئیں اور وہ بہت آسانی سے چلی بھی گئیں شکر کہہ لو یا شکر کہہ لو شکر ادا کر لو اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے صاحب بات ہے خیر الحمدللہ ہم لوگ سٹیفلی لہور پہنچوں اور سب شوق تھے کہ تم لوگیں مہران لے کر آیا بھئی چلتی گا نام گاڑی ہے یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے چاہے وہ گھدہ گاڑی کیوں نہ ہوں لگن گاڑی تو ہے نا جب آپ کے باس یہ بھی نہیں ہوتی نا تو آپ کے ٹرولنگ بھی کتنا جاتا ہے آپ جانتے ہیں خیر لائک کمنٹ شیئر کمنٹ شیئر اور دعا میں یاد رکھے گا اور یہ چھوٹا سا سفر کراچی سے لاہور تک کا اور بھئی میں کوئی اتنی امین نہیں ہوں میڈل کلاس ایسا آپ لوگ ہیں ویسے ہی ہمیں محنت کر کے اپنا کما کے اپنا کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت بیس ہے تو باتیں سنانے سے پہلے سوچا کریں اس لئے ہم لوگ پرمنٹ لیتے ہیں کسی کو میں ادھار پر مال نہیں دیتی کیونکہ میں کسی کا کیوں اپنے سر پر رکھوں آگے بائی تو رات کو ہم آکے سو گئے تھے اتنا تھک تھکا کے خیمے ماما کی پیجار اور اوری کسی نے اس کے پر بریڈ رکھی ہے دیکھیں نورمالی ہم لوگ کوئی اتنا امیش حضاد ہے نہیں ہے جو کسٹومرز مجھے سمجھتے ہیں روزی روٹی ہم آتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اور الگ شکر ہے کہ اسے سے مانگنا نہیں پڑتا ہے تو خالق یہ آج کے دن ہم آیا اور چینج وغیر کیا نئیاں نئیاں کی اور اس کے بعد صبح ناشتہ وغیرہ کیا اور اب کا انشاءاللہ کھالیا پرسوں میں بلوگ لگاؤں گی جو میں نے اپنے گھر کی شفٹنگ جو وہاں پہ جا کے ہم نے صفائیاں کی تو یہ میرے خالق یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سارے دھلوے کپڑے میں نے یہاں پہ پھیکے ہیں اور یہ میرے خالو جی پھل گسے میں آئے ہیں کیا ہوا نیچے سے ڈانٹ سن کر آئے ہیں یہ میری خالق سے ڈانٹ سن کر آئے ہیں نیچے سے ڈانٹ سن کر آئے ہیں یہ میری خالق سے ڈانٹ سن کر آئے ہیں کہ ہر وقت کھانا 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 رہتا ہے تو بھائی وغیرہ سب لوگ کام پہ گئے ہیں اور میں نیچے والے پورشن میں جا رہی ہوں ان کے لئے چاہے بنانے ہیں چاہے بنانے ہیں لسی آئے ہیں لسی لسی آئے ہیں لسی آئے ہیں صحیح بھائی یہ یہ اس طرح گردہ پہ کھانا 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 ان کے ساتھ دیکھ کے بھی لگا ہوگا مجھے صرف آپ لوگو یہ سمجھانا ہے کہ یہ اپنا کھاؤ اپنا کھاؤ جس طرح دیکھیں آپ لوگ کی ٹائم پر بھائی جاتی سب جاتی اس طرح ہمارا بھی یہی حساب ہے ہمارے پیڑ سے پیسے نہیں ٹوٹ رہے ہیں تو بات سکت کچھ کسٹرمر بہت زیادہ بول جاتے ہیں اب جب بہت زیادہ بول کے جاتے ہیں تو میں انہیں ایک ہی بات کیاتی ہوں اتنا جب بولتا ہے تو ایک دو مہینے کے لئے مجھے دیکھے بھی تو دیکھیں نا دینے میں ان کے دل انہیں انہیں اچھے ہیں اور کسی کا رکھنے کے لئے دل بہت بڑا ہو جاتا ہے لوگ آپ کو پسند آئے ہیں لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئے کیجئے گا کیمرا زیادہ خراب ہو رہا ہے میں نیچے جا رہی ہوں تو میں نیچے جا رہی ہوں دیکھتے کہ ہوا کیا خیف ہے سب سوئے ہیں اور خالقی تین منزلیں اوپر 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 اوپر